انفو پلنٹ کے معزز ناظرین اکرام تو دوستو یونس ایمرے بار سو اٹیس میں کونیا کے مضافات میں ایک بستی سارے کوئے میں پیدا ہوئے رڑکپن کے زمانے میں بستی میں شدید کہتایا اور آپ حضرت بکتاش رحمت اللہ کی درگاہ پر غلہ لینے کی گھر سے گئے حضرت بکتاش رحمت اللہ نے کہا کہ غلہ چاہیے جا علم اور فون اور برکت کہت سالی کے مارے یونس نے غلہ پر اسرار کیا مگر جب گھر پہنچے تو خیال ہے کہ علم اور فون مانگنا تھا دوبارہ درسگاہ واپس گئے اور غرض بیان کی مگر جواب آیا کہ تمہارے حصہ کا علم تاب تک ایمرے کو دے دیا گیا نالیہان جاؤ اور اس کی چابی حاصل کرو چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی اور یونس کارا تائم مدرسہ میں داخل ہوئے اور تفسیر حدیث فیقہ کی علوم پر دسترس حاصل کرنے کے بعد نالیہان کے قاضی مقرر کیے گئے وہاں آپ کی ملاقات تاب تک ایمرے سے ہوئی تو ان کے گرویدہ ہو گئے اور قاضی یونس درویش یونس بن گیا تاب تک ایمرے نے یونس کو کٹھن مراحل سے گزارا اور امتحان دار امتحان ہوئے آخر کار قاضی یونس یونس ایمرے بن گیا شیخ کی نگاہ اور ریاضت نے یونس کی زبان کی گیرہ ایسی کھولی کہ یونس کے کہے گئے اشار ایلی روما کونیا میں زبان زدہ عام ہو گئے یونس ایمرے انتہائی ملنسار خوش گفتائے اور وسیل قلب انسان تھے اس لئے آپ جلد ہی مقبول ہو گئے آپ کے سادہ الفاظ میں کہے گئے اشار لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گئے اور آج سات سو سال گزرنے کے بعد بھی آپ ترکوں میں اسی طرح مقبول ہیں ترک آپ کے ذکر سے پرجوش ہو جاتے ہیں آج بھی ترکی میں آپ سے منصوب کئی تعلیمی اور رفاہی ادارے موجود ہیں ترک صدر آپ کے اشار اپنی تقاریر میں پڑھتے ہیں آپ کی شائری کا پیغام انسان دوستی محبت آمن ارفان اور مارفت ہے ترک ٹی وی نے ان پر دو ہزار پندرہ میں ایک سیریل یونس ایمرے بنائی ہے جو تصوف پر اب تک کی سب سے بہترین سیریل ہے اور آج کل پاکستان ٹیلوین پر بھی نشر ہو رہی ہے موزز ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان